دوستو بولیوڈ عبینیتری جوہی چاولہ نے تیس سال پہلے عبینیتہ آمیر خان کے ساتھ کی فلم قیامت سے قیامت تک میں کیے گئے سین کے بارے میں بہت بڑا راز کھولا ہے جسے سن کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے اگر آپ کو بھی جوہی چاولہ اچھی لگتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا تازہ اور مسالدار خبریں جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا اکثر ہی ہم نے بولیوڈ عبینیتریوں کو کہتے ہوئے دیکھا ہے کہ ان کے ساتھ انڈسٹری میں ویسا ویوہار نہیں ہوتا جیسا عبینیتہوں کے ساتھ کیا جاتا ہے شاید ان میں ان کے عورت ہونے کا فائدہ دیا جاتا ہے اور ایسے میں بہت ساری ہیروینز اپنے کیریر کی خاطر انہیں کچھ کہہ بھی نہیں پاتی لیکن دوستو آپ جان کر حیران ہو جائیں گے کہ ایسا صرف عام ہیروینز کے ساتھ نہیں ہوتا بلکہ انہوں عبینیتریوں کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے جو کہ اپنے کیریر کی بلندیاں پر ہوتی ہیں کیونکہ وہ دیکھنے میں بھی بہت زیادہ خوبصورت ہوتی ہیں اور ایسے میں کئی بار ڈائریکٹر اور ایکٹر ان کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں ایسا ہی کچھ بولیوڈ کی مشہور عبینیتری جو ہی چاولہ نے بتایا ہے کہ کیسے ان کے ساتھ ایک بہت بڑی فلم میں ایسی گھٹنا ہوئی جس کے بعد وہ ایک دم ڈر گئی تھی عبینیتہ آمیر خان کے ساتھ انہوں نے ایک بڑی فلم میں کام کیا تھا جس کا نام قیامت سے قیامت تھا اور اس فلم میں کچھ ایسے سینز انہیں کرنے پڑے تھے جو وہ کبھی بھی کرنا نہیں چاہتی تھی جی ہاں دوستو جو ہی چاولہ کا کہنا ہے کہ جب انہوں نے فلم کی سکرپٹ پڑی تھی تو اس میں انہیں صرف ایک رومانٹک سٹوری کے بارے میں ہی بتایا گیا تھا اور ایسے میں جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے ساتھ فلم میں آمیر خان کام کر رہے ہیں تو انہوں نے فلم میں کام کرنا صحیح سمجھا لیکن جب فلم شوٹ کی گئی تو ایک دن ڈریکٹر نے انہیں بتایا کہ انہیں آمیر خان کے ساتھ کچھ رومانٹک سینز کرنے ہوں گی اس کے لیے وہ تیار تھی لیکن پھر بیچ میں انہیں بتایا گیا کہ انہیں آمیر خان کے ساتھ ایک کسنگ سین بھی کرنا پڑے گا جو کہ کافی گوھر سے فلم آیا جائے گا اس سمیں جو ہی ڈریکٹر کے یہ بات سن کر ایک دم ڈر گئی تھی کیونکہ انہوں نے پہلے ایسا کبھی بھی نہیں کیا تھا اور وہ فلموں میں کام بھی اپنے پتا کی سلاح سے ہی کرتی تھی اور وہ سوچنے لگی کہ وہ اپنے پتا سے تو اس بارے میں بات نہیں کر پائیں گی اور ڈریکٹر نے انہیں کافی سمجھایا کہ سکرپٹ کے انسار یہ سین کرنا بہت ضروری ہے اسی لئے وہ آمیر خان کے ساتھ وہ سین کرنے کے لئے تیار ہو گئی تھی لیکن انہیں نہیں پتا کہ شاید آمیر خان کے کہنے پر ہی ڈریکٹر نے وہ سین فلم میں رکھا ہو کن آج بھی وہ کہتی ہیں کہ انہیں ایسا بلکل نہیں لگتا کیونکہ آمیر خان شروع سے ہی صاف نیت کے انسان رہے ہیں اور وہ جو بھی کرتے ہیں سب کے سامنے ہی کرتے ہیں لیکن انہوں نے کہا کہ آج بھی وہ اس پل کو یاد کر کے بہت سہم جاتے ہیں اور سوچنے لگ جاتے ہیں کہ کیسے انہوں نے وہ سین کر لیا تھا دوستو اگر آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس فلم میں سینز ڈریکٹر نے آمیر خان کے کہنے پر رکھے ہوں گے یا نہیں اپنی رائے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دھنیاواد پھر ملیں گے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو پلیل سے لائک کریں اور شیئر کریں دنیا بھر کی وائرل بات جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں